رات دن بیکار کی تجویز میں اُلجھے رہے جو کہیں تھی ہی نہیں اس چیز میں اُلجھے رہے میں تھا بیمارے محبت کوئی سمجھا ہی نہیں میرے گھر والے دعا تاویز میں اُلجھے رہے میں تھا بیمارے محبت کوئی سمجھا ہی نہیں میرے گھر والے دعا تاویز میں اُلجھے رہے یہ مزاج کو جناب جگر نوگوانوی صاحب کا تھا بہرحال یہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے بہت مبارک بات کے مستق ہیں بہت خوبصورت انہوں نے مشاعرے کو اس مور تک پہنچایا آئیے اب اس مشاعرے کو زندگی بخشنے کے لیے اس مشاعرے کو حیات عطا کرنے کے لیے حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو ایک ایسی زندگی سے ملاقات کرتے ہیں جس کا تعلق سیتا مڑی جو بہار کا ایک خوبصورت شہر ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے جناب مزمل حیات صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مترم لبالعجی سے ہم سبی کو محضوظ فرمائیں خواب کو خواب کی تعبیر بنا سکتا ہوں درد کو حاصل تحریر بنا سکتا ہوں مجھ کو رنگوں سے بنانا نہیں آتا لیکن آنسوں سے تیری تصویر بنا سکتا ہوں زوردار دالیوں سے استقبال کیجئے جناب مزمل حیات سیتہ مڑا ناظرین مشاہرہ آج کے ڈائز پہ موجود مدبر سورہ اکرام حاضرین سامین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات پہلی مرتبہ آپ کے اس مشاہرے میں میری حاضری ہوئی بڑی خوشی ہوئی آپ کے بیچ آ کر کے بلا کسی دمہید کے آج کا یہ آل انڈیا مشاہرہ میں چار مصروں سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اپنی شریف سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں چار مصرے قومی ایک جیتی کی حوالے سے پڑھتا ہوں ڈائز سے بھی جہتے ہوئے میں چار مصرے پڑھتا ہوں جب چوتھا مصرہ آپ تک پہنچے تو ایک ایک شخص کی دعائیں مجھے تک پہنچنی چاہیے میں پڑھتا ہوں کہ ہمیشہ دل ہی جوڑے ہیں کہ ہمیشہ دل ہی جوڑے ہیں ہمیشہ دل ہی جوڑے ہیں کہ ہمیشہ دل ہی جوڑے ہیں ہمیشہ دل ہی جوڑے ہیں ہمیشہ ہمیشہ دل ہی جوڑے ہیں ہمیشہ تو پیار کا ایتار کا دامن نہ چھوڑیں گے قسم کھائی ہے یہ ملے کر مسم ملے آری چند دن نے قسم کھائی ہے یہ ملے کر مسم ملے آری چند دن نے کہ نہ پیرا تے باپا تینے والوں کے دو نو ہاتھ توڑیں گے زندہ بات زندہ بات والوں کے دو نو ہاتھ توڑیں گے دعائے مستق پہنچی آپ نے نوازا آئیے یہاں سے غزل کا مطلع اور کچھ شیر حاضر دعائے چاہتے ہیں ملائزہ کریں کہ پاؤں کے چھالوں سے خائف نہ رہے دو شوار سے کہ پاؤں کے چھالوں سے خائف نہ رہے دو شوار سے کہ پاؤں کے چھالوں سے خائف نہ رہے دو شوار سے نہ رہے دو شوار سے کہ پاؤں کے چھالوں سے خائف نہ رہے دو شوار سے کہ آج سب آج سب آج سب دہشت زدہ ہے قافلہ سالہ رسے کہ آج سب دہشت زدہ ہے قافلہ سالہ رسے اگر شیئر آپ تک پہنچے تو آپ کی دعائیں چاہتا ہوں بتاو کہ آج سب دہشت زدہ ہے قافلہ سالہ رسے اگر شیئر آپ تک پہنچے تو آپ کی دعائیں چاہتا ہوں بتاو رہے خاص ملائزہ کریں کہ ہم نہ کل ٹوٹے کسی سے اور نہ ٹوٹیں گے کبھی کہ ہم نہ کل ٹوٹے کسی سے اور نہ ٹوٹیں گے کبھی کہ ہم نہ کل ٹوٹے کسی سے ہم نہ کل ٹوٹے کسی سے اور نہ ٹوٹے یہ کبھی آؤ مل جل کر یہ کہہ دے سر پھری سرکار سے زندہ باز زندہ باز کر یہ کہہ دے سر پھری سرکار سے سر پھری سرکار سے کہ میں تمہارے کر ناظم صاحب کہ میں تمہارے کر بہت بہت شکریہ کہ میں تمہارے کر اگر آپ کے دل کی بات ہوئی ہوئی اس شیر میں کہ میں تمہارے کر بھی رہوں گا ملک کی میٹی کے ساتھ کہ میں تمہارے کر بھی رہوں گا ملک کی میٹی کے ساتھ کہ میں تمہارے کر بھی رہوں گا کہ میں تمہارے کر بھی رہوں گا کہ میں تمہارے کر بھی رہوں گا ملک کی میٹی کے ساتھ کیوں تعلق کیوں تعلق چھوڑتے ہو میرا سر حد پھار سے کیا کہنے کیا کہنے زندہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی دعائیں حاضر کرتا ہوں مطالب خاص ملائدہ کریں کہ میں تو مر کر بھی رہوں گا ملک کی میٹی کے ساتھ کہ میں تو مر کر بھی رہوں گا ملک کی میٹی کے ساتھ کیوں تعلق چھوڑتے ہو میرا سرحد پار سے کہ کیوں تعلق چھوڑتے ہو میرا سرحد پار سے ارشاد ہے ارشاد ہے کہ مت اولجنا تو میری ہمت سے اے نازک ہوا کہ مت اولجنا تو میری ہمت سے اے نازک ہوا ہمت سے اے نازک ہوا کہ مت اولجنا تو میری ہمت سے اے نازک ہوا کہ مت اولجنا تو میری ہمت سے اے نازک ہوا سر پیرے تو فانہارے ہے میری رفتار سے اور آخری شر پڑھتا ہوں اور اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں آخری شر حضرتا ہوں بس اسی محبت کے ساتھ آپ مجھے رخصت کیجئے گا بطور خاص ملاحظہ کر لیں آہم مل جل کر یا کہہ دے سر پیری سر کا ہارسے کہ شرط یہ ہے ویلکم والو حفاظت کرنا ہے شرط کہ شرط یہ ہے کہ شرط یہ ہے نہ رہے تکبیر ہو دل سے عدا اگر شرط تک پہنچ رہا ہوں تو آپ کی دعائیں مجھے تک پہنچنی چاہیے آخری شرط پڑھتا ہوں ویسی محبتوں کے ساتھ پڑھتا ہوں ملائدہ کہ شرط یہ ہے کہ شرط یہ ہے نہ رہے تکبیر ہو دل سے عدا تکبیر ہو دل سے عدا جیجے لیں گے جیجے لیں گے جنگے ہمیں دھوٹی ہوئے تلوار میں کیا کہنے زندہ